ہلو فرنڈز میں ہوں الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیفا فوز سشان سنگھ راجپت کی سندھی حرصپت مرکتیو سے ٹھیک چودہ جون کو سشان کی ہوئی تھی اور اس آٹھ جون کو دشاہ سالیان یعنی کن کی ایکس مینجر کی سندھی حرصپت مرکتیو ہوئی تھی شروع سے ہی دونوں کے لنکس لگائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں مرکتیو آپس میں جڑی ہوں اور ایک چونکانے والی خبر اب سامنے آ رہی ہے دشاہ سالیان کا جو فون ریکارڈ ہے وہ لیک ہو گیا ہے وہ سامنے آ چکا ہے دشاہ سالیان کا جو فون کال ریکارڈ ہم دیکھیں گے تو واقعی چونک جائیں گے دشاہ کی جو مرکتیو تھی آٹھ مہتیا کہا جا رہا ہے آٹھ جون کو ملارڈ کے چودہمی جو منزل تھی اپنی بیلڈنگ کی وہاں سے کوت کے انہوں نے آٹھ مہتیا کی ایسا کہا جا رہا ہے لیکن آٹھ تاریخ کو جب یہ گھٹنا گھٹی اس کے بعد بھی ان کا فون چالو تھا نو تاریخ کو نو جون کو دس جون کو ان کے فون سے کال کیے گئے اس کے علاوہ پندرہ جون اور سترہ جون کو بھی ان کے فون سے کال کیے گئے اگر انکوائری چل رہی ہے سسپیشیس ڈیتھ ہے تو فون ممبئی پولیس نے اگر سیز کیا ہے تو پھر کون کون لگا رہا تھا بڑا سوال ہے اور اگر فون سیز نہیں کیا تو ممبئی پولیس نے سیز کیوں نہیں کیا اگر فون پریوار والوں کے پاس ہے تو پریوار میں کون ہے جو دشاہ کا فون استعمال کر رہا ہے آٹھ کو مرتی ہوئی نو دس پندرہ سترہ جون کو فون کا استعمال ہوا چودہ تاریخ کو سوشاند کی مرتی ہوئی سترہ کے بعد اب تک اس فون کا پریوگ نہیں ہوا نہ صرف فون کال بلکہ اس فون سے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا گیا ہے ستروں کے انسار نو تاریخ کو دس تاریخ کو پندرہ اور سترہ تاریخ کو فون کال کے ساتھ ساتھ دشاہ کے فون میں انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے کیا ممبئی پولیس کی جانکاری میں یہ بات ہے تو وہ اس پر کیوں ایکشن انہوں نے نہیں لی کیا واقعی یہ بات معنی رکھتی ہے کہ کسی نے آتمہ ہتیا کی ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کی ہتیا ہوئی ہے کیا کسی کی مرتیو معنی رکھتی ہے اس کی چھانبین کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں ایسے کئی سوال اس بات کے بعد کھڑے ہیں ان کا جواب ملنا بہت ضروری ہے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے فیلحال سو شان کے معاملے کی ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی چھانبین ہو جو بھی جواب سامنے آئیں گے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے آپ فیفا فوس کے ساتھ بنے رہی ہیں